ایک بڑا اپڈیٹ اس سمیں کشمیر گھاٹی کے کلگھام زلے سے آرہا جہاں بتا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز اور اتنکر کے بیچ میں ایک بڑی مدبیر جو ہے وہ دیرا شروع ہی تھی جس میں ابھی تک کی جانکاری کے مطابق ایک بڑی کامیابی سیکیورٹی فورسز کو ملتے ہوئی نظر آرہی ہے اس پر زیادہ جانکاری کے لئے ہم سیدھا چلتے ہیں ہمارے کشمیر کے سنبات آتا شبیر خان کے بعد سبیر کیا کچھ اپڈیٹ یہاں سے نکل کر آرہا ہے بلکل رہت یہ سہود تشیر کا عزیلہ کلگام کا کھانے پورا علاقہ ہے جہاں پر ملتنس اور فورسز کے درمیان آج دے رات ایک انکاؤنٹر شروع ہوا ہے جس میں اب تک ایک حضب المجاہد ان کا ملتنس مارا گیا ہے اور آپریشن اندر میں ہے پوری تفصیلات آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کھانے پورا کلگام کا علاقہ ہے ساؤڈ کشمیر ڈسٹک کا علاقہ ہے وہاں پر آج رات فورسز کو ایک مصدقہ اطلاع ملی علاقہ کھانڈی پورا ملتنس کی موجود گی اسی بیچ فورسز نے پورے علاقے کو کارڈن آف کیا اور انٹی ملتنس یا آپریشن لانچ کیا فورسز ملتنس کو دونٹ رہی تھی تو بھی ملتنس انہیں فورسز پر گولیاں چلائی فورسز نے بھی جوابی کاروائی کی اور دونوں اطراف سے مدبیر شروع ہی سمود بیڑ میں ایک ملتنٹ مارا گیا ہے جو حضب المجاہدین کے ساتھ وابستہ ہے اور آپریشن جو ہے وہ انڈر رہے ہیں رجل صاف طور پر شبیر جس طرح سے بات کریں پچھلے کچھ دنوں میں جو ایک تارگریٹ کلنگ کا سلسلہ تھا وہ کہیں نہ کہیں رکا بھی ہے اور ساتھ ساتھ اگر بات کرے تو جو انٹی ملتنسی آپریشن جو ہے اس میں بھی کافی تیزی لائے گئی ہے جس کا نتیجہ ہے کہ کہیں سارے آتنکی جو ہیں وہ نہ صرف مار گرائے گئے ہیں پچھ گئی سارے آتنکیوں کو سیکیورٹی فورسز نے گرفتار بھی کیا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تارگریٹ کلنگز کا لگتار سلسلہ جو جاری تھا پس لے گئی ایک دنوں میں اس کے بعد اگر دیکھا جائے کہ کافی حد تک اس میں کنٹرول بھی پا گیا ہے اور فورسز کو بلی کامیابی ملی ہے جو ملٹنس مارے گئے ہیں اور کہیں نہ کہیں جو آپ نے بات کہی ہے کہ ملٹنس جو ہے زندہ بھی پگڑے گئے ہے کل دیرات بھی جو ہے فورسز کو بڑی کامیابی ملی ہے شمالی کشمیر کے دلہ بارہ ملا کے پٹن علاقے سے جہاں پہ انہوں نے دو ملٹنس کو گرفتار کیا ہے جو کٹیگرائز ملٹنس ہے جن کی شناکت میں آپ کو بتا دوں کہ شاہد احمد میر صناف عبد الرحمان میر یہ سی کٹیگرائز ملٹنس ہے اور دوسرا جو ایک کٹیگرائز ملٹنس ہے دوسرا جو ہے زاہد بشیر صناف بشیر احمد یہ دونوں جو ہے نیحال پورا کے رہنے والے ہیں اور فورسز نے ان کے قبضے سے دو چینیز بیسٹل اٹھار آل آراؤنڈس اور دو بیسٹل میکزین ریکاور کیا ہے اور کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے کہ لگاتار ایک طرف سے جو ہے تارگیٹ کیلنگ کا سلسلہ جو ہوا تھا گاٹی میں جس میں کئی نان لوکلز کے ساتھ ساتھ جو ہے کشمیری پندٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ سیکیوری فورسز لگاتار مترک ہے کسی بھی ایسے چیلنج کو ناکام بنانے کے لیے آج فورسز کو بڑی کامیاتی ملی ہے کھانڈے پورا علاقے میں جو ساتھ کشمیر کا علاقہ ہے کلگام زلہ کا علاقہ ہے وہاں پر فورسز اور بیلیٹنس کے جو تیبر میں جو انکاروٹس میں اب تک ایک بیلیٹنٹ مارا گیا ہے جی دینے واسہ بھی پوری جانکاری کے لیے سجورہ کچھ اور اپ ڈیٹ ہوتا ضرور ساتھے کیجئے گا دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم ضرورت مند اور یتین بچوں کی مدد کرتے ہیں بالکل ایسا ہو رہا ہے پچھلے ایک سال سے اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر آئی پٹر پر کلک کیجئے اور جانئے کہ ہم لوگ آپ کی وجہ سے کیسے ضرورت مند اور یتین بچوں کی مدد کرتے ہیں